موسیقی 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 سٹراؤبری کی اتپادن کے ہر چرن پر سبسیڈی دے رہی ہے جس سے کسانوں کے لیے کھیتی کرنا اور بھی آسان ہو گیا پرگتی شیل کسان سریندر کمال نے کہا اب انہوں نے سٹراؤبری کے ساتھ ساتھ ڈریکن فروٹ کی کھیتی کرنا بھی شروع کر دیا انہیں امید ہے کہ ان کا یہ امیان سفل ہوگا انہوں نے کہا کہ پرم پراغت کھیتی کے تلنا میں وہ عادی کمائی کر رہے ہیں پرم پراغت جو کھیتی ہے اس میں تو کیا ہے آج کے دن تو کوئی بینیفٹ ہے ہی نہیں اس میں یوں ہے کہ بھئی ٹھیک ٹھاک رہ جائے تو بھی چھ ساتھ مہینے کی فصل ہے اور تین چار لاکھ روپے تک بڑھی جاتے ہیں پرتی اکڑ کے ساتھ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور موسم کی ساتھ سے کم بھی ہو سکتے ہیں مطلب ایتنا ایک ایوریج مانکے چلو آپ کو سرکار کی طرف سے کیا کیا سائطہ ملتی ہے خاص طور پر باغوانی کی سانوکور آپ لوگوں سرکار کی طرف سے ہمیں جیسے دیکھو یہ ڈریپ سسٹم لگیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں سبسیڈی ملتی ہے کتنی سبسیڈی ملتی ہے اس پہ تو ایسا ہے کہ ویسے تو یہ بہت مہنگا سسٹم ہے اور سبسیڈی کے حساب سے تو ہمیں ایک اکڑ میں تقریباً پاندرہ آزار روپے گاس پاس مطلب یہ سیٹ مل جاتا ہے سبسیڈی پہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ سبسیڈی ہو جاتی ہے اور سبسیڈی دیتی ہے ہمیں پودوں کے لیے بھی دیتی ہے سرکار یہ جو اپنا اورٹیکل سے ڈیپارٹمنٹ ہے منچنگ کے لیے بھی دے گی اور ٹنلنگ کے لیے مطلب اس میں کئی چیزوں کی سبسیڈی ہمیں سرکار دے رہی ہے کامی بینیفٹ ہے سرکار کی رہی ہے آج پردیش کا پردیش کسان پرگتی شیل کسان برنے کی اور اگرسر ہے پرم پراغت کھیتی چھوڑ آدھونی کھیتی کی طرح بڑھ رہے پردیش کا کسان لاکھوں میں منافع کمارہا ہے پردیش سرکار بھی کسانوں کو انیک سکیمز کے مادھیم سے آدھونی کھیتی کلنے پر سبسیڈی دے رہی ہے جس سے کسانوں کو پرم پراغت کھیتی چھوڑ کر آدھونی کھیتی کلنے میں سہتہ بھی مل رہی ہے تو شام سے جنتہ ٹی بی کے لیے انپم شرما کی ریپور